جدید شہر سائیوال کی بنیاد ایٹین سکسٹی فائیو میں ڈالی گئی جب لاہور تا کراچی جانے والی ریلوے لائن پر موجود ایک چھوٹے سے گاؤں پر ایک ریلوے سٹیشن تعمیر کیا گیا جس کو سار روبرٹ منٹ گمری کے نام سے منصوب کیا گیا جو کہ اس وقت پنجاب کے لیفٹینڈ گورنر تھے انگریز لوگوں کی ذاتی دلچسپی اور اس علاقے کے لوگوں کے دوستانہ رویے سے اس شہر نے بہت زیادہ ترقی کی صحیح مینوں میں انقلاب اس وقت آیا جب ہیڈبلوکی کے مقام سے ایک نہر نکالی گئی اور اس نہر کو لوئر باری دعاب کنال کا نام دیا گیا جو کہ آج بھی شہر کے بیچو بیچ سے گزرتی ہے زلہ سائیوال دو دریاؤں کے درمیان واقعہ ہے دریائے راوی اور دریائے ساتلوچ سائیوال عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا اکیسوں بڑا شہر ہے جس کی کل عبادی تقریباً چالیس لاخ افراد پر مشتمل ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سائیوال کا ایک جڑوان بائی بھی ہے جی ہاں نورت انگلینڈ کے ایک شہر روچڈل کی عبادی کا پندرہ فیصد پاکستانی مسلمان ہیں اس وجہ سے نائنٹی نائنٹی ایٹ کو روچڈل کو سائیوال کا جڑوان بائی قرار دیا گیا